بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں مسجد اکوبہ اور اس سے پہلے ہم ساری جو مساجد ہیں جو مسجد نوی کے بلکل قریب قریب ہیں ان کی زیارت کریں گے تو اس کے لئے آپ ہمارے سے پوری ویڈیو لازمی دیکھئے گا پوری ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیوں اور ایک اور بات میں آپ کو آج ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی ڈیٹیل بتائیں گے جو ہمارے ساتھ وہاں کے قاری تھے وہ بتائیں گے آپ کو جو ہمیں گائٹ کر رہے تھے ساری چیزیں تو وہ آپ کو یہاں ساری مساجد کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کون سی مسجد ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں دو بلگوں کے ترمیان میں نظر آئی سبحان اللہ کہتے ہیں ناس تو دے تھوڑی بوتی بولے تو صحیح ناشتہ کیا ہے یہ دیکھیں دو بلگوں کے ترمیان میں سفید کرکی مسجد اب آپ نے اُلٹے ہاتھ پر دیکھیں پتلہ سا مینار چھوٹے سی قریم کرکی مسجد آپ کے اوٹل کے بلکل باہر نظر آئی سبحان اللہ حضرت ابو زرقفاری رضی اللہ تعالی کی مسجد اور مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اجابہ اجابہ کے مطلب ہے قبولیت کے آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھ کر اپنی امت کے لئے تین دعائیں کی یہ والی مسجد پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ میرے امت کی پہلے امت کی طرح شکل امت تبدیل کرنا پہلے امت کو گناہ کرتی تو شکل چین ہو جاتی آج ہم کتنے گناہگار ہیں اپنی اصلی حالت میں ہیں کیونکہ یہ دعا کبیر ہو گئی دوسری دعا یہ تھی کہ یہ اللہ میرے امت کو پہلے امت کی طرح پیاس کی وجہ سے ہلاک مت کرنا آج ایک وقت دو وقت الحمدلہ تین وقت تک کھانا کھا کر سوتے ہیں کیونکہ یہ کبیر ہو گئی دوسری دعا یہ تھی کہ یہ اللہ میرے امت کو لڑائی جگڑا فرقہ ورانہ میں مت بانٹنا اس کا نہ ہوں میں جواب آیا اور نہ ہی نہ میں یہ دعا میں فروز کرنی گئی آج ہم کتنے لڑائی جگڑا فرقہ ورانہ میں بانٹے ہوئی یہ سب کو پتا ہے لیڈگرم ہاں دل کی درکن آنکھوں کی ڈھنڈک اور دل کی چاہت کے سامنے گمبہ دے خزرہ ہو اور میرا جنت و بقی میں کب مدفن ہو دیکھیں اپنے سی دعا پا تروشی پڑھ لیں یہ منظر یہ نظارہ ہر دل کی چاہت ہے اور سامنے گمبہ دے خزرہ بڑھانے کرام دیکھیں اندر لوگ چل پھل رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں یہ صبح فجر کے بعد اور اثر کے بعد کھلتا ہے آپ حضرات اندر جا سکتے ہیں ہر نماز کے بعد کسی خوش نصیب کا نماز جنازہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اندر جا سکتے ہیں بڑھانے کرام اسے جنت و بقی کے اندر حضرت عثمانی کمہ آرام فرما ہے اس جنت و بقی کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ روätter �орeleri اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہاں وہ بھی آرام فرما ہے خطون جنت بی پی فاطمہ طرح رضی اللہ تعالی نہاں وہ بھی آرام فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہزادیاں شہزاد عزدколواجِ محترات وہ بھی آرام فرما ہے ہوتاریک الرحام اسے جنت و بقی کے اندر یکیسیителی بھی آرام فرما ہے کہ جنہوں نے مدینہ کا عدب سکھا دیا وہ کون سے ہستے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ رضا اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی حیات میں کبھی مدینہ میں چپل نہیں پہنی دیواروں کے ساتھ رگر لگڑ کر چلتے پوچھا اے امام مالک دیواروں کے ساتھ رگر لگڑ کر کیوں چلتے ہو تو فرمایا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کے قدم لگے ہو ان قدموں کے اوپر میرے قدم آ جائیں بے عدبی کے زمرے میں نہ آ جائیں ایک حاج کیا ایک عمرہ کیا کبھی مدینہ سے باہر نہیں گئے پوچھا اے امام مالک دوبارہ حاجی عمرے پر کیوں نہیں جاتے اور صرف حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جاتے ہو فرمایا کرتے کہیں ایسا نہ ہو میں مدینہ سے باہر جاؤں میری موت آ جائے اور مجھ سے جنت البقی چھوٹ جائے اللہ دبارک و تعالیٰ ایسا عدب اور ایسا نصیب اور ایسی قسمت ہمارے دنوں میں بھی نصیب فرمایا بجھاری کرام جتنے دن مقیم ہیں عطب محبت پیار حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سبر کے ساتھ رہیں جتنا ہو سکے زیدگی کہ ہمارے چالی سال پچاس سال ساٹھ سال گزر گئے اگر ان ساٹھ سالوں کا نہیں پتا چلا تو ان بیس دنوں کا بھی پتا نہیں چلے گا ہاں تب پتا چلے گا جب آئے ائر بورڈ پہ بیٹھے ہوں گے بورڈنگ آپ کی ہو جائے گی اور ایک گیٹا ویٹنگ روم میں بیٹھایا جائے گا کہ یہاں پر آدھا گیٹا بیٹھیں گے جب آدھا گیٹا بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ دیکھیں سامنے کریم کلک کی مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد نظر آئی سبان اللہ کہتے ہیں بائیس لاکھ مرقبہ میل پر حکومت کرتے تھے اور ایک چھوٹا سا گھر آگے کالے پتھروں والی مسجد نظر آ رہی ہے آگے کی طرف ہے یہ پھرکل حرم کے قریب قریب ہیں میں آپ کو نشانگی کروا رہا ہوں یہ حرم کے قریب کی وجہ سے بند ہیں کالے پتھروں والی مسجد مسجد غمامہ غمامہ کا مطلب ہے بادل ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی نماز پڑھائے کرتے تھے اور ایک بادل کا ٹکڑا آ کر آپ کا سایا کرتا تھا اسی کے ساتھ سنہر منار والی حضرت ابو بکل صدیق رضی اللہ عنہ کی اور اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد یہ تین سو نو گیٹ سے باہر نکلے تو بلکل قریب قریب یہ زیارتیں ہیں حرم کے ابھی ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اسی مقام پر جب کہہ سالی آئی تو آپ سرکان صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی اتنی بارش ہوئی مدینہ تلمنورہ سہراب ہو گیا تو جاری کہ میں بتا رہا تھا کہ جب ہی ایرپورٹ پہ پہنچیں گے تو جب آپ کا ویٹنگ روم میں بٹھایا جائے گا وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کا اتنا قیمتی ہوگا کہ آپ کو ہر لمحہ مدینہ کی یاد سے درباتا رہے گا الویدہ کی گھریاں ہوں گی چند ہی منٹ میں الویدہ ہو جائیں گے قسمت برپا کرتے کرتے ہمیں ایک سال گزر گیا چار سال لگ رہا ہے تین سال لیکن اس آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہر چیز ہی یاد آ جائے گی یہ دیکھیں اپنے الٹیات پر تین تروازوں والی مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی مسجد یہ والی جو گزر کے جو جا رہے ہیں یہ والی نظر آئی سبان اللہ کہتے ہیں وہ عثمان کے جن کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی اٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ جنگ کا اعلان کریں انہوں نے پیچھے سے وار کیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے آپ کے پون مبارک کے قطرے قرآن پاک پر جا گئے وہ جارے کرام کل کسی کی گواہی اہد کا مقام دے گا کسی کی گواہی جنگ پدر کا مقام دے گا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا آپ کو ظلم وین کا بھی لکا ملا کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ہمیں کلسوں ہمیں رکھیا یہ کپا دیگر آپ کے نکاہ میں تھی جنہیں تلبقی میں بیٹھ کر رو رہے تھے تو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری سو شہزادیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاہ میں دیتا یہ دیکھیں اپنے بلٹے ہاتھ پر سبز گمبت سبز منار سفید کلر کی مسجد نظر آئی سبز گمبت سبز منار وہ صحابی عاشق رسول حضرت بلا حضرت بلا رضی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ مسجد کی بعد میں ترک سلطانیہ کی دور میں آپ کے محبت میں بنائی گئی وہ بلال جو چلتے تو مکر مدینہ کی گلیوں میں اور چلنے کے آواز عرش محلہ پہ آتی جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تو کسی کے قدموں کی اہٹ کی آواز سنی پوچھا ہے جبرائیل ہمارے ساتھ تیسرا کون چل رہا ہے فرمایا یارسل اللہ کوئی نہیں یہ آپ کا اتنا سا غلام بلال ہے جو چلتا تو مکر مدینہ کی گلیوں میں اور چلنے کے آواز عرش محلہ پہ آتی ہے جب آپ مراج سے واپر تشریف لاتے پوچھتے ہیں بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو فرمایا یارسل اللہ کوئی نہیں میں اتنا سا غلام ہے جب بھی میرا غضو ٹوٹ جاتا ہے میں غضو ادا کر لیتا ہوں اور دو ارکات نفل غضو کی ادا کر لیتا ہوں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے بعد آپ کی جدائی مرداش نہیں ہوتی تھی دیواروں کے ساتھ ادھر لپٹ کر بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور جب یہاں جنگیں شروع ہوئیں تو ملک شام چلے گئے ایک دن خواب میں زیارت ہوئی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیارت میں آ کر کہتے ہیں کہ اے بلال مدینہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے مکہ کیوں چھوڑ دیا مدینہ کی گلیا یاد نہیں آتی کہ آپ تو میری یاد بھی نہیں آتی تو جب آگ کھلی تو سفر بان لیا چھ ماہ بعد کچھ عرصے بعد جب مدینہ تلمنورہ پہنچتے ہیں تو مسجد نفی میں تاخل ہوتے ہیں لبیک 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 یاد سواللہ میں حاضر ہوں میں آ گیا ہوں لیکن آپ نظر نہیں آتے روزہ اکدس کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں سب صحابہ اکرام اکٹے ہوتے ہیں کہ اے بلال اگر آئے ہو تو وہ آقا کے دور والی ہمیں آزان ہی سنا دو جو آقا کے دور میں آزان دیا کرتے تھے آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں نے قسم کھائی ہے حضرت امام حسن امام حسین لارلو کی نوازوں کی فرمیش کی گئی قسم کا کفارہ دے دیا آزان شروع کر دی جب آزان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو مدینہ تلمنورہ میں کفرام مچ گیا سب بچے پوڑے بزرگ مجد نوفی کی طرف آگئی یہ تو بلال کی آواز ہے یہ تو بلال آئے ہیں اگر بلال آئے ہیں تو محمد بھی آئے ہوگی مجد نوفی میں داخل ہوتا ہے ہی دیکھتے ہیں کہ بلال آزان دے رہے ہیں جب اذا بلال رضی اللہ کرنا ہوں اشہد و انہ محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو دھار کر کے پھر گر جاتے ہیں بہوش ہو جاتے ہیں سب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اے بلال آج آپ بار بار کیوں بھی ہوش ہو رہے ہو پہلے تو آپ ایسا نہیں تھے تو فرمایا کہ جب میں پہلے آزان دیا کرتا اشہد و انہ محمد رسول اللہ پر پہنچتا تو سامنے کالی عزفو والے بیٹھا ہوا کرتے تھے میرے محمد بیٹھا ہوا کرتے تھے وہ مجھے نظر آتے تھے آج مجھے نظر نہیں آئے اس نے ان کے جدائی برداشت نہیں کر سکتا جب تک بکے نہ تھے وہی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا ایک آپ نے خرید کر اکرول کر دیا حضر بلال رضی اللہ عنہ نے کوئی مکہ کی گھلیوں میں گسیٹا جاتا باری باری بدھرک دیے جاتے تب تھی ریت پر لٹایا جاتا اس وقت میں آہد آہد کی صدا بلند ہوتی آپ کے نو سے کلمہ شریف جاری رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عثمانی قریر رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق خرید لیتے ہیں آئیے اس کا واقعہ انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں یہ دیکھیں اپنے اوٹ جات پر مجھے رکرام یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ مقام جہاں پر بھاگ لگایا گیا گھڑلیاں لگائیں گئیں مشرقی منافقین نے گھڑلیاں نکال لئیں اور بغیر گھڑلیوں کے درخت اگائیں یہ ان کے شفاق کا میدان ہے ان کے شفاق کا میدان وادی بھتحان کا علاقہ یہ سارا ایک ہے ابھی روڑ بند گئے جدید ترقی ہو گئی سارا ہوا ملگے بند گئی اور اس باگ کے ساتھ اس باگ کے ساتھ بیرے گرس کا قواں جہاں سے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے آف سرکار صلی اللہ عنہ آخری بسر دیا اپنے ہاتھ مبارک سے یہ اس کے ساتھ یہ بلکل بہتحان بڑھا ہوا ہے بلکل بانہ ہے بڑھان اکرام وادی بھتھان کا وہ علاقہ جہاں پر اونٹوں کی منڈی بھی لگتی تھی کچھ صحابہ اکرام زخمی تھے تو آپ سرکار صلی اللہ عنہ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھوڑی سی خاک اٹھائی اپنا لوہ پر دہن ڈالا وہ خاک لگانے کے لئے کہا جب وہ خاک لگائی گئے تو وہ صحتیاب آگئے ان کے زخم ٹھیک ہو گئے اس لئے اس کا نام وادی بھتھان اور خاک شفا کا میدان حضرت سلمان فارسی کا وہ باگ جہاں پر گھٹلیاں لگائی گئے مشرقین منافقین نے وہ گھٹلیاں نکال لی اور بغیر گھٹلیوں کے درخت پڑھائے تھے تو جہاں رکرام انشاءاللہ آخر میں اہد پہ جلیں گے اہد سے پہلے ایک باگ آتا ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی نسل کا باگ ہے وہاں سے خجوڑیں کھائیں گے انشاءاللہ اس کی زیارت بھی کریں گے جہاں رکرام ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد ایک کبہ کبہ کا مطلب ہے بلندی بلند جگہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جگہ حجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک سے سب سے اونچی جگہ چھوڑی اور اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے دست مبارک سے خود پتھر اٹھا کر اس مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد کی بنیاد رکھ کر جب مسجد تیار ہو گئی تو سب صحابہ اکرام تشریف فرما کہنے لگے مکہ والے تو ہم سے سوا میں آگے ہوں گے وہاں پر حج کریں گے عمرہ کریں گے تواف کریں گے صحیح مروہ کریں گے وہ ہم سے سوا میں بھی آگے ہوں گے نیکیوں میں بھی آگے ہوں گے ہم اتنا سفر کر کے پیدل کیسے جائیں اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اے صحابہ پریشان مت ہوں پریشان مت ہوں جو بھی میرا امت ہی میری مسجد قبہ میں آ کر دور کا تحیت المزد نفل ادا کرتا ہے اس کو ایک مقبول عمرے کا سواب ہوگا ایسا اب اس میں تو سبحان اللہ بنتی ہے سبحان اللہ یہ تو ایک حریقہ ہونا ہے کوئی دینا لینا نہیں وہاں پر آپ نے رکن ادا کیے اتنی مشکت کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں یہ نہیں جانتے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہ عمرہ بھی قبول فرمائے کیونکہ اتنا پیسہ لگا کے آئے ہیں اتنی مشکت سے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن اس مقام پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلے الفاظ کبھی رات نہیں ہوتے ہیں دو جارے گرام یہاں پر دو رکعہ دائیت المسین نفل ادا کریں گے دو رکعہ شکرانے کی اچھا کسی آجی کے دل میں ایسا ہو ماشاءاللہ صاحبہ اللہ لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ چار کار پڑیں گے تو دو عمرے کا سواب نہیں ہے اگر آپ چھئر کار پڑیں گے تو تین عمرے کا سواب نہیں ہے عمرے کا ایک ہی سواب ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ گھر جائیں دوبارہ وضو کر کے آئیں پھر ایک عمرے کا سواب ہے گھر سے باوضو کر آنا سنت مبارکہ ہے اچھا حجاری کرام میری آپ سے ایک اپیل ہے گزالش ہے لیکن ان کی ایک دلی خواہش تھی آپ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھنا اور کہنا کہ اے حاجیوں اگر جا رہے ہو تو ہمارے لئے بھی دعا کرنا میری بیٹی کے لئے دعا کرنا میری تنگ دستی کے لئے رزق کے لئے اور میری مشکلات کے لئے دعا کرنا حجاری کرام یہ نہ ہی آپ کے پیسے کا کمال ہے اور نہ ہی تعلقات کا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے بار بار رحمت پرستی ہے اس بندے کو یہ سعادت ملتی ہے ونہ آپ کے آس پاس مولدار رشتے دار عزیز و اکار اب کتنے امیر ہیں مولد دولت والے ہیں لیکن اللہ نے کوئی یہ سعادت نہیں دی تو اگر آپ آئے ہیں اس مقام پر اگر دو دلکات تعیید اللہ مسجد نفر عطا کریں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو رکا شکرانے کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اپنے پیاروں کے لئے تو جارے کرام ہمارے نبی پاک کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعاوں کی زورت تھی نہیں نا تو جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے پہ جاتے کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو فرمایا یارسل اللہ عمرے پہ جا رہا ہوں فرماتے کہ میرے لئے بھی دعا کرنا تو جارے کرام کوئی بھی دعاوں کا منتظر تو ہوتا ہی ہوتا ہے اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے آپ ان گلیوں میں ان بزاروں میں ان مقامات پر ہیں جہاں پر میرے اور آپ کے میجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے چلا کرتے تھے آج اللہ تعالی نے آپ کو بھی سعادت دی ہے تو مانگ لو جو کچھ بھی مانگنا ہے انہی کے در سے وہ اس کی آنکھوں میں سنیں وہ اس کی آنکھوں میں ہشر تک نظارے ہوں گے وہ اس کی آنکھوں میں ہشر تک نظارے ہوں گے جس میں دو پل مدینے میں گزارے ہوں گے ارے کون لے کے جائے گا ہمیں جہنم کی طرف ارے کون لے کے جائے گا ہمیں جہنم کی طرف جب میرے اور آپ کے آقا کے انگلے کے اشارے ہوں گے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس لائک کر دیں اور ہم مسجد کبہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو آئے گی مسجد کبہ کے فل ڈیٹیل میں اور پوری مسجد کبہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور باقی فردرس ڈیٹیل جو ہیں مسجد کبہ کے بارے میں وہ بھی آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو آئے آپ کو نوٹفکیشن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ